سٹوڈنٹ پراپرٹیز آف کیتھوڈ ریز میں پہلے ہم ایفیکٹ آف الیکٹیک اور مگنیٹک فیلڈ اس کو سٹڈی کرتے ہیں ان ایکسپیرمنٹ کے نتیجے میں یہ پتا چلا کہ کیتھوڈ ریز آر کیتھوڈ ریز آر نیگٹیویلی چائرڈ پارٹیکلز اب یہ ایکسپیرمنٹ نہ سب سے پہلے سب سے پہلے جے پیرن نے پرفارم کیا جے پیرن ان ایٹین نائنٹی فائی اور اس نے کیا چیز ابزرب کی اس نے افیکٹ ابزرب کیا جب ان کیتھوڈ ریز آر پاس تھوڈ رو مگنیٹک فیلڈ تو افیکٹ آف مگنیٹک فیلڈ اور دوسری بار بار میں جے جے تھومسن جوزف جان تھومسن اس نے ایٹین نائنٹی سیون میں بین کے تھوڈ ریز آر پاس تھوڈ الیکٹک فیلڈ تو وہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے کیا وہ سٹیٹ جائیں گی پوزیٹی پلیٹ کی طرف نیگٹی پلیٹ کی طرف کدھر بینڈ کرے گی اور بعد میں جے جے تھومسن ای اوور ایم ویلیو آئی میں میسٹو چارج ریشو ایسینڈ فر میسٹ ایسینڈ فر چارج ایسینڈ فر چارج ایسینڈ فر میسٹ چارج ٹو میسٹ ریشو آف کیتھوڈ ریز اس کو اس نے معلوم کیا سٹوڈن یہ جو ایکسپیرمنٹ ہے افیکٹ افلیکٹک فیلڈ افیکٹو مگنیٹک فیلڈ اور کیتھوڈ ریز آئیے ذرا اس کو نا فگر کی ملد سے سمجھتے ہیں سٹوڈن میرے پاس یہ ایکسپیرمنٹ میں استعمال ہونے والی ڈسچائر ٹیوب ہے اس ڈسچائر ٹیوب میں کیتھوڈ ایز ہم نے پر ریڈیوز کی ایٹ بائی پروائیڈن ویری ہائی والٹیج ایٹ ریڈیوزڈ پریشر اب یہ کیتھوڈ ایز پر ریڈیوز ہوئی پیچھے ہم نے ایک نا فلوریسنٹ سکرین لگائی ہے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کی ایپسنس میں کیتھوڈ ریز کو اپسرپ کرنا ہے تو ان دی ایپسنس اف الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ دا کیتھوڈ ریز سٹرائیک دا فلوریسنٹ سکرین ایڈ پوائنٹ پی ون اب نیکسٹ جے پیرن نے کیا کیا جے پیرن نے کیتھوڈ ریز کے پاتھ میں مگنیٹک فیلڈ اپلائی کی پرپینڈکولرلی جب مگنیٹک فیلڈ کو کیتھوڈ ریز کے پاتھ میں پرپینڈکولرلی جو ہے آپ انسٹ کریں گے تو آپ دیکھئے گا کہ کیتھوڈ ریز ڈیفلیکٹڈ ڈاؤنورڈلی اور سٹرائیک ایڈ پوائنٹ پی ٹو تو اس کا مطلب ہوا کہ مگنیٹک فیلڈ نے کیتھوڈ ریز کو ڈاؤنورڈلی ڈیفلیکٹ کیا اور فلوریسنٹ سکرین پر کیتھوڈ ریز سٹرائیک ایڈ پوائنٹ پی ٹو اب آپ مگنیٹک فیلڈ ریموو کریں اب آپ کیتھوڈ ریز کے پاتھ میں الیکٹرک فیلڈ اپلائی کریں پوزٹیپ پلیٹ اوپر کی طرف نیگٹیپ پلیٹ کی نیچے کی طرف تو سٹوڈنٹ دیکھیں جب کیتھوڈ ریز اس الیکٹرک فیلڈ میں سے پاس کریں گی اب یہ اوپر پوائنٹ پی ٹو پہ سٹرائیک کر رہی اس سے کیا مطلب ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیتھوڈ ریز ہیں ان کو پوزٹیپ پلیٹ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور سٹوڈنٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ پوزٹیپ نیگٹیپ اٹریکشن ہوتی ہے دا نیگٹیو چارج اس طرح جے پیرن اور جے جے تھومسن ان کی ان ایکسپریمنٹ سے ہمیں پتا چلا کہ کیتھوڑ ریز کنسیسٹ آف نیگٹیوی چارڈ پارٹیکلز سٹونٹ بعد میں جے جے تھومسن نے یہی ایکسپریمنٹ ریپیٹ کیا اس نے سائیملٹینیسلی الیکٹک اور مگنیٹک فیلڈ اپلائی کی اور اس نے دونوں فیلڈ کی سٹینگڈ کو کنٹرول کر کے اس نے دوبارہ کیتھوڑ ریز کو پوائنٹ پی ون پر سٹرائک کروایا اور اس طرح فارمولا کی مدد سے جے جے تھومسن نے کیتھوڑ ریز کی ای آور ایم ویلیو معلوم کی جے جے تھومسن نے ای آور ایم ویلیو جو کیتھوڑ ریز کی فائنڈ آٹ کی وہ تھی مائنس ون پوائنٹ سیمن فائب ڈبل ایٹ کراس ٹینڈرز پاور الیون کولم پر کیجی سٹوڈن ہم کیتھوڑ ریز کی دوسری پراپٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے فلوری سنس جب ہم نے ڈسکوری اف الیکٹرون کو پڑھا تھا میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ جب کیتھوڑ ریز ڈسچائر ٹیوب کی وال سے کولائیڈ کرتی ہے سٹرائک کرتی ہے دے پروڈیوس گرینش فلوری سنس اور میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ گرینش فلوری سنس اس وقت پروڈیوس ہوتا ہے یعنی یہ آپ کے پاس ڈسچائر ٹیوب اس کی وال ہے اور یہ ڈسچائر ٹیوب اس میڈ اپ اف گلاس گلاس ٹیوب شیشے کی بنی ہوئی ڈسچائر ٹیوب ہے اور جب کیتھوڑ ریز ڈسچائر ٹیوب کرتی ہے تو یہاں پہ جب اسے ٹکرائیں گی کیتھوڑ ریز تو یہاں پہ فلاور لائک فلیش چمک پیدا ہوگی جسے ہم فلوری سنس کہتے ہیں اور اگر یہ گلاس کی بنی ہوئی ہے تو فلوری سنس جو بنے گی that is the greenish گرینش فلوری سنس is produced when cathode is strike the گلاس ٹیوب دو اور باتیں سٹوڈن زہن میں رکھنا پہلا پوائنٹ آپ نے زہن میں یہ رکھنا ہے کہ cathode is also produced فلوری سنس also produce فلوری سنس when strike with rare earth metals and minerals جب cathode is ان سے strike کرتی ہے تب بھی وہ فلوری سنس پروڈیوز کرتی ہے تیسری بات سٹوڈن یہ اکثر اگزیم میں ایم سی کیوں پوچھا جاتا ہے ذرا غور سے اگر cathode ریز کے راستے میں ہم الو مینا رکھ دیں تو it glows red یعنی سنٹینس کیا ذہن میں رکھنا ہے سنٹینس ذہن میں رکھنا ہے کہ الو مینا الو مینا کیا ہوگا al2o3 الو مینا glows red کب when placed in the path of cathode is جب cathode is کے راستے میں ہم الو مینا رکھتے ہیں تو یہ سرخ چمک اٹھتا ہے ایک اور بات وہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر cathode ریز کے راستے میں ہم تین سٹون ایس این کہتے ہیں تین تین اگر cathode ریز کے راستے میں تین سٹون رکھ دیں it glows yellow تو یہ نا یہ four points of fluorescence میں یاد رکھیں گے تیسری property پہ آئے that is the state line motion ہم کہتے ہیں کہ cathode یہ state line میں move کرتی ہے state line کیسے یہ آپ کے پاس cathode ہے یہ cathode ہے اس پہ ہم نے کہا تھا negative charge because it is corrected to negative terminal of the battery my dear students cathode ریز اس طرف نکلتی ہیں اس طرف اگر آپ cathode ریز کی direction اور surface of cathode دونوں میں angle دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ جو angle بن رہا ہے وہ 90 ڈگری کا ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے cathode ریز جو ہیں یہ perpendicularly emit ہوتی ہیں cathode ریز originate perpendicularly to the surface of cathode اور پھر یہ آگے نا یہ آگے state line میں move کرتی ہے اب یہ کیسے آپ confirm کریں گے by means of experiment کہ cathode ریز state line میں move کرتی ہے very simple experiment آپ کام یہ کریں آپ cathode ریز کے راستے میں ایک opaque object رکھتے when an opaque object is placed in the path of cathode it cast sharp shadow تو اس کا sharp shadow بن جاتا اور sharp shadow کا بن ہمیں بتائے گا شار شیڈو کو بن ہمیں convince کرے کہ cathode is travel in a state line they originate perpendicular to the surface of the cathode cathode کی surface perpendicularly originate کرتی ہیں اور state line تو ہم اس میں کیا کہیں ہم کہیں گے کہ cathode is cast a sharp shadow of an opaque object placed in their path تو یہ دو باتیں آپ نے اچھا اس میں ایک لفظ آگیا opaque opaque object اردو میں ہم اس کہتے ہیں غیر شفاف object جسم غیر شفاف opaque object کے بارے میں تین باتیں یاد رکھنا ایسا object جس کے دوسری طرف نظر نہ آئے دوسری بات ایسا object جس میں light پاس نہ کرے اور تیس بات ایسا object جس کا shadow بن جائے that is called opaque object یہ تین وں کیوں نظر نہیں آتا تو کس میں سے light نہیں پاس کرتی اور light نہ پاس کرنے کے وجہ سے اس کا بن جاتا ہے shadow بن جائے تو اگر آپ cathode راستے میں opaque object رکھیں گے تو یہ اس کا sharp shadow بنا دی اور یہ بتاتا ہے کہ they travel in a street student next is the next property is the material particles property کو study کرنے سے پہلے لفظ material particle اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا material particle ہم اسے کہیں ایسا particle جو momentum رکھتا ہو a particle which possesses which possesses momentum is called material particles momentum mean momentum mean mass اور velocity تو کیا cathode ریز جن particles پر مشتمل ہیں کیا وہ momentum possess کرتے ہیں کیا وہ material particle ہیں ایسا ایکسپرمنٹ سے دیکھیں student میرے پاس یہ ایک ایکسپرمنٹ ہے اس ایکسپرمنٹ میں میں نے ڈسچار ٹیوب لی ڈسچار ٹیوب کے اندر میں نے cathode ریز کو produce کروایا اور cathode ریز کے راستے میں a light pedal wheel a light pedal wheel وہ رکھا جب یہ pedal wheel light pedal wheel at rest تھا تو اس کا momentum zero تھا لیکن جب اس سے cathode ریز try کی تو cathode ریز نے اس کو گھما دیا اس کا ملہ اس میں momentum generate ہو گیا کس نے generate کیا cathode ریز نے اپنا مومنٹم اس کو transfer کر دیا یوں ہم کہیں کہ cathode ریز particle possess the momentum اور momentum رکھنے کی وضع سے ہم کہیں کہ cathode ریز particles are material particles اس ایکسپرمنٹ سے ہم نے کیا سکھا کہ جب cathode ریز کے راستے میں جب cathode ریز کے راستے میں light pedal wheel رکھ دیا جائے light ہلکا سا پیڈل wheel تو cathode ریز drive it اسے گھما دیتی یہ شو کرتا ہے کہ cathode جن particles پر مشتمل ہیں دوس particles possess the momentum اور momentum رکھنے کے وجہ سے ہم کہیں گے they are the material particles student ہم آگے بڑھتے ہیں میرے پاس next property جو ہے number 5 پہ میں لکھ دیتا ہوں that is the x-rays production x-rays x-rays production اس چیپٹر میں آگے چل کر ہم x-rays کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور وہاں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب ہم ایک heavy metal anode لیتے ہیں اور اس heavy metal anode کے اوپر ہم fast moving electron throw کرتے ہیں جب heavy metal anode پر fast moving electron i mean cathode rays strike کرواتے ہیں then x-rays are produced اور وہ جو آپ نے anode لینا میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ heavy metal کا ہونا چاہیے ایسی metal جس کا atomic mass زیادہ ہو transition metal وغیرہ اس کو لے لیں تو جب کسی transition metal کا anode لیں گے اس کے اوپر یہ آپ highly energetic cathode strike کریں گے then x-rays are produced next time بڑھتے ہیں student ہمارے پاس ہے next point ionization ionization پہلے اس کا مطلب تو سمجھے na ionization mean formation of ions formation of ions ions کا بننا ions کیسے بنتے ہیں by the last of electron from atom or molecule میرے پاس atoms ہیں یا molecules ہیں آپ ان میں سے last یا gain of electron کریں suppose ہم اس میں سے last of electron کرواتے ہیں کیسے electron کا last کروائیں جب آپ atoms یا molecules کے اوپر گیشو سیمپل کے اوپر کیسے سیمپل کے اوپر کیتھوڈ ریز کی بمبار بھن کروائیں گے کیتھوڈ ریز ان ایٹم یا مالکیول میں سے electron کو ناک اوٹ کر دیں جب ان میں سے electron ناک اوٹ ہو جائیں گے we get the ions and this process called ionization تو اس نیکسٹ میرے پاس آ گیا نمبر سیمن پہ heating effect heating effect اس میں ہم بات کیا کریں ہم کہیں گے نا ایک ہمارے پاس یہ کنکیو ہمارے پاس یہ کنکیو کیتھوڈ ہے کنکیو اس کیتھوڈ سے کیتھوڈ ریز پروڈیوز ہوتی ہے یہ کیتھوڈ ایک ہی جگہ کنسنٹریٹ کر رہی اگر آپ اس جگہ پہ اس جگہ پہ الومینیوم فوائل یا گولڈ فوائل یا میٹل فوائل کوئی بھی میٹل فوائل اس میٹل فوائل کو رکھ دیتے میٹل فوائل بلکل باریک سا ورک جو کسی میٹل کا بناو اس کو رکھ دیں کیتھوڈ ریز اس سے ٹکرائیں گے اور اس کو ہیٹ اپ کر دیں گی یہ چمک اٹھے گا ہیٹ اپ ہو جائے جب کیتھوڈ اس کا مطلب ہے کیتھوڈ ریز اور ہائیلی انرجیٹک ریز اس سے ٹکرائیں گی وہ اپنی انرجیز کو اس کو شپ کریں گی جس ویڈیس اس کا تیمپریچر انکریز کر جائے گا اور یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا یہ گلو چمکوٹے نیکس نم سٹوڈن بڑھتے ہمارے پاس نیکس پراپٹی ہے نمبر ایٹ پہ دی ایس دا پینی ٹریشن پینی ٹریشن سٹوڈن کیتھوڈ ریز کے راستے میں دوبارہ میں کہوں گا ایک ویری ویری تھین میٹل فوائل رکھ دیں ٹین میٹل فوائل جب کیتھوڈ ریز اس سے ٹکرائیں گی تو کیتھوڈ ریز اس میں سے پاس کر جائیں ٹین اور میٹل فوائل ہونی چاہیے یہ میٹل آپ گولڈ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ایلومینیم کی فوائل بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر یہ ٹین روپٹی آگئی ریڈیوسنگ افیکٹ ریڈیوسنگ افیکٹ پہلے نا ریڈیوسنگ یا ریڈکشن کو سمینا ہوگا ریڈکشن ریڈکشن کے بارے میں دو بات ایک گین افیکٹ آن اس کا ریڈکشن دوسرا ڈی کریز کم ہونا ریڈیوس کم ہونا ریڈیوسن اوکسی دیشن نمبر سٹوڈینٹ سم کہتے ہیں ریڈکشن کیمیکر ریڈکشن کے دوران اگر کسی بھی ایلیمنٹ کا ایلیمنٹ کی ایٹم کا اوکسی دیشن نمبر کم ہو رہے ہم کہتے ہیں یہ ریڈیوس ہو رہا اس پروسس پروسس کیا تھا مثلا یہ میرے پاس سی یو ٹو پلاس ہے کیو پرک جب آپ اس میں ایک الیکٹرون ایڈ کریں گے یہ سی یو ون پلاس کیو پرس بن جائے اب اس میں اوکسی نمبر پلاس ٹو اور اس میں پلاس پان ہو گیا اوکسی نمبر کیا ہو گیا کم ہو گیا ڈیکریز کر گیا ریڈیوز کر گیا سو دیس ون اس کال دا ریڈکشن اس کو ہم ریڈکشن کہیں گے ریڈکشن کیسے ہوئی بائی گین اف الیکٹرون الیکٹرون اس میں ایڈ ہوا الیکٹرون ایڈ ہونے کی وجہ سے اوکسی ڈیشن نمبر کم ہوا اور یوں اس کی ریڈکشن ہوگی اس کا مطلب ہے یہاں پہ الیکٹرون بطور ریڈیوز اف اف ایڈ اف ایڈ اف ایڈ ایڈ اور الیکٹرون کیا ہیں کی تھوڑ اس کا مطلب ہے جب کسی بھی سبسٹانس ایک کیمیکل سپیشیز سے سٹرائک کرتی ہیں اگر کیتھوڑیز اس کیمیکل سپیشیز میں ایڈ ہوتی جاتی ہیں تو وہ ریڈیوز ہوتا جاتا ہے اور کیتھوڑیز اریکسولیز الیکٹرون اور اس طرح الیکٹرون ریڈیوسنگ افیکٹ شو کرتے سٹوڈنٹ نیکس ہم بڑھتے ہیں ہمارے پاس نیکس پراپٹی وہ ہے ای اوور ایم ویلیو ای اوور ایم ویلیو یہ ہمیں کچھ باتیں کلیر کرنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹ ایٹین سیمیٹی تھری میں سٹونے نے الیکٹرون کے نتیجے میں جو آئینز پروڈیوس ہوتے ہیں اس کی ریزن بتائی تھی تو سٹونے نے کہا تھا کہ یہ جو الیکٹرولیس ہے الیکٹرولیس اور ہینیس الیکٹرولیس اس کے نتیجے میں یہ آئینز پروڈیوس ہوتے ہیں تو ایٹین سیمیٹی تھری میں سٹونے نے لفظ الیکٹرون انٹریوز کروایا تھا بار میں جی جی تھومسن نے جب کی ای اوور ایم ویلیو معلوم کی جی جی تھومسن نے تو یہ ون پوئنٹ سیم فائی ڈبل ایٹ کراس ٹین اس پاور الیون کولم پر کی جی آگی اور سٹونے نے جو الیکٹرون بتایا تھا جو پارٹیکل الیکٹرون کہتے اگر ان کی اوور ایم ویلیو لی جائے تو وہ بھی اتنی آئی سٹونٹ سائنٹس نے یہ اتراز کیا کہ یہ جو کی تھوڑ ریز پرڈیوز ہوتی ہے تو کی تھوڑ ریز کی نیچر سائنٹس کا اتراز تھا کی تھوڑ ریز کی نیچر ڈیپینڈ کرتی ہے اور نیچر کی تھوڑ اور نیچر گیس انکلوز دن دا ڈیسچار ٹیوب اگر آپ کی تھوڑ کو چینج کرتے جائیں گیس انڈ ڈیسچار ٹیوب چینج کرتے جائیں تو کی تھوڑ ریز کی نیچر چینج ہوتی جائے یہ سائنٹس کا اتراز تھا اوبجیکشن تھا بعد میں ایک لمبی لسٹ سائنٹس کی جس جی جی تھومسن ہے جی پیرن ہیٹ اور فیلسٹ نے ہے اور بہت سارے سائنٹس انہوں نے ایک لمبے عرصے میں ایک سائنٹس کی 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 نیچر کو ڈیٹرمن کرنے میں اور ان سائنٹس نے یہ کنکلیوڈ کیا کہ آپ کی تھوڑ کو چینج کر دو کی اندر موجود گیس کو چینج کر دو کی تھوڑ ریز کی ریچر پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان ساری بات کو کنکلیوڈ کریں گے تو پڑا چلے گا کہ ہر گیس کے ایٹم یا مولیکیول میں الیکٹرون موجود ہے یہ جو سارے ہم نے ایکسپرمنٹیشن پڑی یہ جو ساری ہم نے پراپرٹیز اف کیتھوڈ ریز پڑی اگر اس پہلے میں جی جی تھومسن کی بات کروں گا جی جی تھومسن کہتا ہے کہ کیتھوڈ ریز کنسیسٹ آف یہ سنٹنس آپ کو یار کرنا ہے کیتھوڈ ریز کنسیسٹ آف آ سٹریم آف نیگٹیو چارڈ پارٹیکلز اور باہر میں جو سٹونے ہے سٹونے نے ان نیگٹیو چارڈ پارٹیکلز کو الیکٹرون کا نیم ڈ الیکٹرون نیم الیکٹرون کن کو ان نیگٹیو چارڈ پارٹیکلز کو سٹونے نے الیکٹرون کا نام دی سٹونے آج کی سیلیکچن میں ہم نے کیتھوڈ ریز کی ٹین ٹو 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 شاورڈ آنسر کوئسٹنز ہیں اور ان شاورڈ آنسر کوئسٹنز کا تعلق سارا کے سارے ان پراپٹیز سے اور وہ شاورڈ آنسر کوئسٹنز ایگزیمنیشن پوئنٹ اویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ ان پراپٹیز کو ان کی ڈسکیشن کو سمجھ گئے ہیں تو آپ کے لیے ان شاورڈ آنسر کوئسٹنز کو آنسر کرنا مشکل نہیں ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل اور کرم فرمائے السلام وآلہ ورحمت اللہ